اسلام علیکم ویورڈز اگر آپ ہمارے چینل پرنے ہیں تو ہمارے جینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے اپشن کو پریس کیجئے تک کہ ہماری آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویورڈ سبسکرائب بلکل فری ہے سبسکرائب کرنے سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے کام کرنے کے جذبہ اور بڑھتا ہے ویورڈز ہماری آس کے ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہم اپنے ایم ایس ورڈ میں پکچر کو کیسے انسرٹ کرتے ہیں تو یہ ویورڈ درودے پاک پڑھ کر ہم اپنے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہ ویورڈ ہم اپنے ایم ایس ورڈ پر آ چکے ہیں یہ ہمارا ہوم مینیو ہے اب ہم آتے ہیں اپنے انسرٹ مینیو پر انسرٹ مینیو پر ونڈو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹیبل آپشن ان دونوں آپشن پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹیبل آپشن کے بعد ہمیں تیسری ونڈو میتی ہیں الیسٹریریشن کی الیسٹریریشن کے ونڈو ہمیں پہلا آپشن دیتی ہے پکچر کے نام سے آج ہم پکچر انسرٹ کرنا سکھیں گے تو میں نے پکچر کے آپشن پر کلک کیا تو ہمارے سکرین پر انسرٹ پکچر کے نام سے ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم یہاں سے پکچر انسرٹ کریں گے جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ پکچر انسرٹ کر لیتا ہوں اس پکچر کو سیلکٹ کیا اور سیلکشن کرنے کے بعد انسرٹ کے بٹن پر میں نے کلک کیا تو ہماری پکچر ہماری ڈاکومنٹ پر موجود ہے ہمیں پکچر تب ضرور پڑتی ہے جب ہم نے اگر اپنے ایم ایس برڈ میں کوئی سی وی بگرہ بنانی ہو یا کوئی فارم بگرہ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں پکچر انسرٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھنے ہیں مینیو بار میں مینیو بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو مینیو کے بعد ہمارا ایک ساب مینیو فارمیٹ مینیو پکچر کا مینیو وہ ہمارا آ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں فارمیٹ مینیو کی پرابٹی بار جو کہ ہم فارمیٹ مینیو کا پرابٹی بار کیا ہے پرابٹی بار جو کہ ہم پکچر پر فرمیٹنگ اپلائے کرتے ہیں وہ اس کو یہ تمام فرمیٹنگ ہمیں یہاں سے ملتی ہے اگر ہم کسی اور مینیو پر کلک کریں گے تو ہمارے سابنے پکچر کی فرمیٹنگ نہیں آئے گی جیسے ہم جسٹ فارمیٹ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پکچر کی فارمیٹنگ آجے گی اب فارمیٹ مینیوں کے پراپٹی بار میں سب سے پہلے ہمیں وینڈو ملتی ہے ایڈ جسٹ کے نام سے ایڈ جسٹ میں ہمیں کون سے آپشن مل رہے ہیں ایڈ جسٹ میں ہمیں سب سے پہلے آپشن ملتا ہے بریٹنیس کا بریٹنیس میں ہم جاتے ہیں ویورس یہ دکھئے اگر میں پلاس والے ایریا میں جاؤں گا تو ہماری بریٹنیس بہت زیادہ ہو جائے گی اگر میں مائنس والے ایریا میں جاؤں گا تو ہماری بریٹنیس بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو ہم نارمل حصے میں کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے بریٹنیس کے بعد کنٹرسٹ کنٹرسٹ ہوں گے اس سے ہم پکچر کو کنٹرسٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے پکچر میں ڈیفرنٹ کلر ہیں یہ دکھئے اگر میں پلاس والے ایریا میں جاؤں گا تو ہمارے یہ کلرز بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر میں مائنس والے ایرے میں جاؤں گا تو ہمارے یہ کلرز بہت کم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو نارمل پر ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کنٹرانس کے بعد ہمیں اس سے اگلا اپشن ملتا ہے ری کلر کے نام سے ری کلر کا اپشن کیا ہے ری کلر کے اپشن پر میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ کلر آگئے ہیں جو کہ ایک ہی کلر ہے اگر اس کوئی اس میں سے ہم کوئی بھی کلر چوز کریں گے تو ہماری پکچر ایک ہی کلر میں شو ہوگی جیسے کہ آپ کے سامنے سکرین پر کہ یہ ہماری پکچر ڈیفرنٹ کلر میں ہے تو میں اب بھی آپ کے سامنے یہ والے کلر چوز کروں گا تو دیکھئے آپ کے سامنے سکرین پر کہ ہماری پکچر ایک ہی کلر میں شو ہو رہی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد کوئی بھی کلر ہم چوز کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ اپشن ہمیں کلیر ہوا اس کے بعد ہمارا نیسٹ اپشن ہمیں ملتا ہے کمپریس پکچر کے نام سے کمپریس پکچر کیا ہے کمپریس پکچر پر میں نے کلک کیا گی تو ہمارے سامنے کمپریس پکچر کی ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے اس میں ہمیں کون کون سے اپشن ملتے ہیں اس میں ہمیں پہلے اپشن ملتا ہے اپلائی کمپریس سیشن سیٹنگ ناؤ اور اس کے ساتھ ایک چیک باکس بھی ہے چیک باکس کیوں ہے چیک باکس جیسے کہ ہمارے ڈاکومنٹ پر ٹو پکچر ہیں ٹری پکچر ہیں تو ہم نے کسی ایک پکچر کو سیلیکشن کی ہے تو ہماری اسی پکچر کی اسی پکچر پر یہ فارمیٹنگ اپلائی ہوگی اگر ہم اس کو یہاں سے چیک کر دیں گے اگر ہم اس کو انچیک کر دیں گے تو ہماری فیویے والی فارمیٹنگ تمام کی تمام پکچر میں اپلائی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپشن پر اپشن پر ہم آئے ویورز ہمارے سامنے سکرین پر کمپریسیشن سیٹنگ کے نام سے ایک اور ونڈو اوپن ہوگی ہے تو یہ ہمیں کیا اپشن دے رہی ہے ہمیں سب سے پہلے اپشن دے رہی ہے کمپریسیشن اپشن اس میں ہمیں ملتا ہے اٹومیٹکلی پرفارم بیسک کمپریسیشن آن سیف پھر ہمیں ملتا ہے یعنی کہ جو کراپٹ ایریا ہے پکچر کا اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے مین چیز ہماری سمجھنے والی یہ ہے یہ کیا ہے اگر تو ہم نے پکچر کو پرنٹ کرنا ہے تو ہم پرنٹ والا سائز چوز کریں گے اگر ہم نے پکچر کو سکرین پر دیکھنا ہے تو ہم سیکنڈ والا سکرین سائز چوز کریں گے اگر ہم نے پکچر کو ای میل کرنا ہے تو ہم تھرڈ والا ای میل اپشن چوز کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اپشن ہمیں کلیر ہوا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اپشن پر نیکسٹ اپشن کیا ہے نیکسٹ اپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے چینج پکچر جیسے کہ ہمارے سمجھنے یہ پکچر ہے پیجنز کی اس کے بعد اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں تو ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس اپشن سے میں چینج بٹن پریس کروں گا تو ہمارے سمجھنے وہی وینڈو جس سے ہم نے پیجن پر پکچر انسٹ کی تھی وہی وینڈو اوپن ہو جائے گی اب اس میں سے میں دوسری پکچر جو کہ ہے لائٹ ہاؤس کے نام سے اس کو میں اپنے ڈاکومنٹ پر لے آتا ہوں تو یہ ہمارے سمجھنے ویورز ہمارے سکرین پر کہ پیجنز کی پکچر چینج ہو کر لائٹ ہاؤس کی پکچر میں چینج ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایڈجس کی وینڈو ہمیں کلیر ہوئے اس کے بعد نیکس وینڈو ہمیں ملتی ہے پکچر سٹائل کے نام سے پکچر سٹائل میں سب سے پہلے ہمیں کچھ فریمز مل رہے ہیں جو کہ ہیں پکچر پر اپلائی کرنے کے لیے یہ ہمیں کیا کام دیتے ہیں اس کو ہم پکچر فریم بھی بول سکتے ہیں یا پکچر بارڈر بھی بول سکتے ہیں آپ کو جو آسان لگے آپ بول سکتے ہیں اس میں سے اگر جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ دے سکتے ہیں میں یہ فریمز دیتا ہوں پکچر کو یہ ہمیں کلیر ہوا اس کے بعد نیکس اپشن ملتا ہے ہمیں پکچر شیپ کے نام سے پکچر شیپ کیا ہے اس اپشن سے ہم پکچر کو ڈیفرنٹ شیپز میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے یہ شیپ اچھے لگتی ہے تو میں اس شیپ میں پکچر کو کنورٹ کر دیتا ہوں تو اس سے اگر ہم پکچر کا سائز چھوٹا کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پکچر کا سائز چھوٹا کر دیا ویورز اب یہ ہمارے پاس سمال سائز میں ایک پکچر آگئی ہے اس کے بعد نیکس اپشن ہمیں ملتا ہے پکچر بارڈر کے نام سے پکچر بارڈر ابھی آپ کے سامنے ہمارا بارڈر کے گریہ کلر میں ہمیں شو ہو رہا ہے اس کے بعد اگر یہاں سے ہم پکچر کو بارڈر کلر دیں گے تو ہم یہاں سے ہمارا کوئی بارڈر کلر رائز ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے سکرین پر اس کے بعد ہمیں پکچر سٹائل کے وینڈو ہمیں آخری اپشن دیتی ہے پکچر ایفیکٹ کے نام سے یعنی کہ یہاں سے ہم پکچر کو ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس پر میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے بہت سے ایفیکٹ آگئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلا ایفیکٹ ہمیں ملتا ہے پری سیٹ کے نام سے پری سیٹ پہ میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ہمارے سکرین پر ہمیں ڈیفرنٹ ایفیکٹس مل رہے ہیں یہ دیکھئے اس میں سے میں جس بھی پری سیٹ پہ کلک کروں گا ہماری پکچر وہی ایفیکٹ اپلائی ہو جائے گی جیسے کہ میں یہ والا چوز کروں گا تو ہماری ایفیکٹ میں آ جائے گی جیسے کہ میں یہ والا چوز کروں گا تو ہماری پکچر اسی ایفیکٹ میں آ جائے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایفیکٹ کے جانب جو کہیں شیڈو کے نام سے شیڈو کیا ہے شیڈو میں ہمیں پکچر کے پیچھ پہ بیک سیٹ پہ کوئی سایا نظر آئے گا یہ دیکھئے ویورٹ یہ ہے پکچر کو سایا دینے کے لیے یہ اس میں سے ہم جو بھی پکچر کو ایفیکٹ دیں گے وہی پکچر ہماری اسی ایفیکٹ میں کنویٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں شیڈو کے بعد ملتا ہے ریفلیکشن ایفیکٹ ریفلیکشن ایفیکٹ میں ممک ریفلیکشن ایفیکٹ میں کنویٹ گے ہیں یہ دیکھئے یہ والا ایفیکٹ میں نے اپلائی کیا ہے ہماری پکچر نیچے بھی شو ہو رہی ہے جیسے کے پکچر کے فرنٹ پہ یہ سایا آ رہا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے گلو کے نام سے ایفیکٹ گلو کے ایفیکٹ میں ہم نے کلک کیا تو ہم نے سایا دیفرنٹ ایفیکٹ آگئے ہیں یہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں یہ دکھئے ویورڈ میں اس میں سے کسی پہ بھی کلک کروں گا تو ہمارے سامنے یہ تمام ایفیکٹ آگئے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے سافٹ ایجز کے نام سے ایفیکٹ اس پر میں کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایفیکٹس آگئے ہیں یہ میں کسی پہ بھی کلک کروں گا ویورڈ تو ہمارے سامنے یہ ایفیکٹ آگئے ہیں یہ ریورز ہمیں ملتے ہیں صاف ایجز میں بہت کچھ ایفیکٹ جو کہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ہم پہلے پہلے ملتا ہے 1 پوائنٹ پھر ہمیں ملتا ہے 2 پوائنٹ 5 پوائنٹ پھر ہمیں ملتا ہے 5 پوائنٹ اس میں سے جب بھی ہم چوز کریں گے ہماری پکچر اسی میں کنویٹ ہو جائے گی یہ ابھی یہاں پر شو اس لئے نہیں ہو رہی کہ ہم نے پکچر کو آلڈی بارڈر دیا ہوا ہے یہ ایفیکٹ ہم پہ آلڈی بارڈر والی پکچر میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے بیول کے نام سے ایک اور ایفیکٹ بیول ایفیکٹ میں ہم کچھ اور پکچر کو خوبصورتی دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں اس میں سے ہم جو بھی ایفیکٹ اپلائی کریں گے وہ ہی ہماری پکچر پہ ایفیکٹ اپلائی ہو جائے گا جیسے کہ میں یہ ایفیکٹ چوز کروں گا تو ہماری پکچر اسی ایفیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں آخری ایفیکٹ ملتا ہے 3D روٹیشن کے نام سے 3D روٹیشن میں آپ کے سامنے کچھ شیپس آگئی ہیں یہ جیسے جیسے شیپ بنی ہوئی ہیں اگر ہم جس پہ شیپ پہ کلک کریں گے تو ہماری پکچر اسی شیپ میں کنورٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ایفیکٹ کے مطلق آپ کو کلیر ہوا اس کے بعد ہماری اگلی وینڈو ہے ارینج کے نام سے ارینج کے نام کی وینڈو ہمیں کیا اپشن دیتی ہے ارینج کی وینڈو ہمیں سب سے پہلے اپشن دیتی ہے پوزیشن کے نام سے پوزیشن کیا ہے جیسے کہ ابھی ہم پکچر کی پوزیشن چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو اپ ٹو ڈاؤن موو کر رہے ہیں تو یہ موو نہیں کہہ ہو رہی لیفٹ و رائٹ موو کر رہے ہیں تو یہ موو نہیں ہو رہی یہ دیکھئے تو ہم یہاں سے پوزیشن کے اپشن پر جائیں گے جو کہ ہمارا ارینج وینڈو کی پہلا اپشن اس میں سے ہم یہ بھلا اس کو دے دیں گے پوزیشن تو اب ہم اس کو موو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم جہاں پہ اس کو لے کر جائیں گے پکچر کو یہ ہماری پکچر آ جائے گی اس کے بعد ہمیں نیکسٹ اپشن ملتا ہے برینگ ٹو فرانڈ انڈ سینڈ ٹو بیک یہ اپشن کیا ہے اس اپشن کے لیے مسارگ طور پر اگر ہماری پکچر پر ڈاکومنٹ پر اگر ہمارے ٹو پکچر انڈ سیٹ ہیں تو ہم ایک پکچر کو دوسرے پکچر کے اوپر لانے کے لیے ہم یہ اپشن چوز کریں گے اس اپشن کو اپلائی کرنے کے لیے ہمارے ڈاکومنٹ پر ایک اور پکچر ہونا ضروری ہے جیسے کہ ابھی ہم آپ کے سامنے سیکنڈ پکچر اپلائی کرتے ہیں ہم نے اپلائی کی پیجنز کی پکچر جو کہ ہم نے پہلے کی تھی ابھی اس کو ہم نیچے لانے کے لیے پوزیشن پر جائیں گے اور اس کی پوزیشن چینج کریں گے اس کا سائز بھی ہم یہاں سے کارنٹ سے پکڑ کے چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو ہم یہ دیکھئے لیورز ابھی ہماری پکچر پیجن کی پکچر ہماری سیکنڈ پکچر کے اوپر آ رہی ہے جو کہ ہم نے پہلے انسٹ کی تھی لائٹ ہاؤس کے نام سے اس کے اوپر آ رہی ہیں اگر ہم اس پکچر کے بیک میں کرنا چاہیں تو ہم کریں گے سینڈ ٹو بیک یہ دیکھئے ہماری وہ پہلی پکچر اس کے اوپر آ گئی ہے اب ہم کریں گے سینڈ ٹو برینگ ٹو فرینڈ یہ دیکھئے تو میں امید کرتا ہوں کہ اوپشن آپ کو کلیر ہوا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیسٹ اوپشن کے جانب جو کہ ہیں الائن میں الائن کے نام سے الائن میں یہ ہم پکچر کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں اس سے کچھ بھی الائنمنٹ ہم اپلائے کریں گے تو ہماری پکچر کی الائنمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اپنے اگلی نیکسٹ اوپشن کے جانب چلتے ہیں جو کہ ہمارا ہے ارینج منیوں کے آخری اوپشن روٹیشن کے نام سے روٹیشن کے اوپشن پہ میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے کچھ اوپشن اوپن ہو گئے ہیں جو کہ ہیں روٹیٹ رائٹ نائنٹی ڈگری یعنی کہ روٹیٹ رائٹ ہوگا نائنٹی ڈگری پہ یہ دیکھئے ہمارے سیلیکٹیڈ پکچر نائنٹی ڈگری کے انگل پر روٹیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ اوپشن ہم میتے ہیں روٹیٹ لیفٹ نائنٹی ڈگری یعنی کہ یہ لیفٹ سیٹ پہ نائنٹی ڈگری کے انگل پر روٹیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد فلپ ورٹیکل اس کے بعد ہم آتے ہیں فلپ اور اگزنٹل نیچے آپ کو ایک اوپشن ندلہ رہا ہوگا مور روٹیٹن اوپشن اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے سب نے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جو کام ابھی ہم نے ارینج مینیوں پر کیا وہی کام ہم اس ونڈو سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری لاسٹ ونڈو ہے سائز کے نام سے اس سے ہم پکچر سائز چینج کر سکتے ہیں اور سائز کی ونڈو ہمیں پہلا اوپشن دیتی ہے کروپ کا اس سے ہم پکچر کو کروپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے مجھے پکچر کا اتنا ایریا چاہیے تو میں اتنا ایریا کروپ کر دوں گا یہاں سے ہم پکچر کا سائز چینج ویسٹ اینڈ ہائٹ اس کی چینج کر سکتے ہیں تو یہ تھی ویورز ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ برکس میں پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے بتنے عزیز کو دعا پاکستان زندہ بات